تو دوستو آج ہم بات کریں گے بینک آف مہاراشٹرا کے سٹاک کے حوارے میں بینک آف مہاراشٹرا کے سٹاک میں نیکسٹ ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ اینڈ ریجسٹنس دیکھنے کو بھی سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملا ہے ہم کو یہاں پر سٹاک میں لگاتار ہائیر ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے ہم کو یہاں پر سٹاک میں بیچ پیچ پر یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی لیکن سٹاک نے کبھی بھی اپنے پریویس لو کو بریک نہیں کیا اور ہم کو یہاں پر سٹاک میں لگاتار تیجی کی دیکھنے ملی ہے لیکن آج ہم کو یہاں پر سٹاک میں اگن 1.64% کی یہاں پر گرابٹ دیکھنے ملی ہے یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ گرابٹ کے بعد بھی جو یہ سٹوک ہے وہ یہاں پر اپنے سپورٹ لیول کی اوپر بنا ہوا ہے تو یہاں سے ابھی اگن ہم کو اسٹوک میں ریکووری بھی دیکھنے مل سکتی ہے یہاں سے اگر اب اسٹوک میں ریکووری آتی ہے تو یہاں سے اب ریکووری کی کنڈیسن میں حوالے پاس یہاں پر اسٹوک میں سکسٹین آلائن کا پہلا یہاں پر ریجسٹرنز دیکھنے ملے گا اگر اسٹوک نے اس کو بریک کیا دینی آزم کو اسٹوک میں اگن ایک اچھی تیجی اچھی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر اسٹوک میں 75 دینی آزم کو اسٹوک میں 80 اور اگر اسٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آزم کو اسٹوک میں اگن 90 اور 100 سکھے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے وہی یہاں سے اب اگر اسٹوک میں گرابٹ آتی ہے سو یہاں سب گراورٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر سٹوک میں 64 کا پہلا ہی ہاں پر سپورٹ دیکھنے ہوں ملے گا اگر اسٹوک اس کو بریک کرتا ہے then یہاں سے ہم کوئی سٹوک میں 59 and then یہاں سے ہم کوئی سٹوک میں 53 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں as a next یہاں پر سپورٹ تو یہ سٹوک میں کچھ امپورٹل لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے رہنے بات